اچھا تو آپ جہانگیر کے حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ جہانگیر نہیں نور جہانگیر ہمیں تمہیں لچھا بلکل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تم سے نہ ہو پائے گا جہانگیر نور صاحب سے رائے گا کجب بیجتی ہے اسلام علیکم ان اگین ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ موجود ہیں شادرہ اور آج ہم مقبرہ نور جہان کو کور کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے گے یہ بڑی اچھی بات گئی ہے تو چلیے چلتے ہیں تو ابھی مقبرے پہ کچھ سٹوڈنٹس بغیرہ بھی بیٹھے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ان سے کچھ سوال جو آپ بھی کریں گے کہ آخر وہ لوگ اس مقبرے کے حوالے سے کیا انفرمیشن رکھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرے نام رمیز راجہ رمیز راجہ اور آپ کا میرے نام گلاو مسنین ہے اچھا جی گلاو مسنین ہے تو کیا کرتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا ہم سٹیڈی کرتے ہیں کون سی کلاس میں سیکنڈ ڈیئر میں سیکنڈ ڈیئر اسٹری کے حوالے سے بھی کوئی آپ کو انفرمیشن یا کوئی دلچسپی ہے اسٹری میں نہیں جی تھوڑی بہت ہے اور آپ کی ہاں ہے تھوڑی بہت اچھا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مقبرے کی جو موجودہ حالت ہے یہ اس طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار کیوں ہے جی یہ جو اس ٹائم میں اس مقبرے کی بھی حالت ہے نا بیسکلی جب سکھوں کا پنجاب پر قبضہ ہوا تو انہوں نے یہ اس کا کیمتی پتھر وغیرہ تھا وہ سارا تور کھوڑ کے لے گئے یہاں سے صحیح ہو گیا بڑا گلوپ تھا وہ بھی توڑ کے اس میں سے بھی کیمتی پتھر نکال لیے تھے اور چلے گئے تھے یہاں سے یہ تو جو اس ٹائم اس کی حالت چاری تھوڑا بہت اب یہ بھی تعمیر ہوا ہے اچھا تو آپ نور جہان کے حوالے سے کیا جانتے ہیں نور جہان جہانگیر کی آخری بھیوی تھی اور جہانگیر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور جہانگیر نے اپنا اقتدار نور جہان کے حوالے کر دیا اور جہانگیر کہتا تھا کہ مجھے گوشت اور شراب سے سوا اور کچھ نہیں چاہیے اور نور جہان نے اپنا حکومت کے بالا اپنا سکھا بھی جاری کیا ارے کہنا کیا چاہتے ہو جس سے اس کی حکومت چلنے سکھا سکھا مطلب سکرنسی جاری کی اچھا مطلب اس وقت کے جو سکھے وغیرہ ہوا کرتے تھے کرنسی کے ان کے اوپر اپنا نام وغیرہ بھی لکھایا چیلنج بہت شکریہ مہربانی نور جہان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نور جہان کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیگرونڈ میں جانا پڑے گا نصیر الدین محمد حمایوں جو کہ اکبر کے وارد تھے جب وہ اندوستان میں ان کا شہر شاہ سوری سے مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں ان کو شکست ہوئی اور شکست کے بعد ان کو ایران کی جو صفوی سلطنت تھی اس سلطنت میں جا کر پناہ لینی پڑی خواجہ محمد شریف صفوی سلطنت کے ایک وزیر تھے انہوں نے حمایوں کی بہت اچھی دیکھ بال کی اور حمایوں کو انہوں نے وہاں پر سنبھالا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حمایوں کو تو اس کا اقتدار یا اس کی سلطنت کے اہلی جیے وہ حمایوں کو تو واپس مل چکی تھی حمایوں کی میز بانی کرنے والے جو خواجہ محمد شریف تھے ان کی جو آل اولاد تھی خواجہ محمد شریف تو اس وقت تک اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے لیکن ان کے بعد خواجہ محمد شریف کی جو اولاد تھی مرزا غیاس بیگ اور ان کی جو اہلیہ تھی اور ان کے بچے تھے وہ اب قسم پرسی کے حال تک پہنچ چکے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ ایران بھی تب تک مر چکے تھے اور ان کے مرنے کے بعد جو درباری عمراء تھے دربار کے اندر ان کے خلاف اس قدر سازشے کرنا شروع کر دیں کہ ان کی جائدات ضبط کر لی گئی اور ان کو ایک گوڑا ایک اونٹ اور کچھ کھانے پینے کا سمان دے کر ایران سے جلاوطن کر دیا گیا اور اس جلاوطنی کے عالم میں انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا کافلہ ایران سے ہندوستان کی راہ میں آ رہا تھا اس کافلے کو داکووں نے لوٹ لیا جو بھی مال تھا سب کچھ لوٹ لیا جو دو ٹائم کی لوٹی کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا اسی عالم میں جب وہ ہندوستان آ رہے تھے تو رستے میں ہی ایک درخت کے نیچے مرزا گیاس بیک کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا اس بیٹی کا نام بعد میں نور جہاں رکھا گیا اب نور جہاں والدین جو سفر میں مشکلات پیش آ رہی تھی ان کے نزدیک نور جہاں بھی انہی مشکلات میں سے ایک مشکل تھی اس مشکل کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں نور جہاں کو اسی درخت کے نیچے انہوں نے ایک انگوٹھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے وہ اس کے پاس رکھی اور اسے اس درخت کے نیچے چھوڑ دیا نور جہاں کو وہاں چھوڑنے کے بعد وہ لوگ آگے بڑھ گئے ان کے آگے جانے کے بعد وہاں سے ایک کافلہ گزرا انہوں نے ایک بچی کو دیکھا بچی تو اب کافلے والوں کے پاس آ جکی تھی اب مسئلہ تھا اس کے دودھ کا تو اس کا بندوبست کرنے کے لیے وہ لوگ قریبی گاؤں میں گئے اور کوئی عورت دوننے لگے کہ کسی طرح سے اس بچی کے لیے دودھ کا بندوبست کیا جا سکے اور اتفاق دیکھئے کہ اسی گاؤں میں نور جہاں کے جو والدین تھے وہ بھی وہاں ہی ٹھہرے تھے اور انہوں نے بچی کو پہچان لیا اور کافلے والوں کو بتایا کہ یہ ہماری بچی ہے اور پھر کافلے والوں نے اس بچی کو ان کے حوالے کر دیا اور اس طرح سے پھر نور جہاں واپس اپنے والدین کے پاس آ گئی کافلے کا جو مین ہیڈ تھا جب اسے پتا چلا کہ یہ لوگ خواجہ محمد شریف کی اولاد میں سے ہیں تو اس نے ان کو ساتھ لیا نصیر الدین محمد ہمائیوں کے بعد تب تک اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر تخت نشی ہو چکا تھا اور اب کافلے کا جو مین صداگر تھا یا جو ہیڈ تھا وہ ان کو لے کر جلال الدین محمد اکبر کے دربار پہنچا جلال الدین محمد اکبر کو جب پتا چلا کہ یہ ان کے باپ ہمائیوں کے ایک محسن جنہوں نے اس کو جلاوطنی کے وقت یا مشکل وقت میں سہارا دیا ان کا بیٹا ہے یا ان کی اولاد ہے تو اس نے خوضہ محمد شریف کے جو بیٹے تھے مرزا گیاس بیگ ان کو دربار کے اندر نوکری پر رکھ لیا اب ہم نیچے تیخانے میں موجود اصل قبر جو ہے نور جہاں کی وہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں تو چلیئے چلتے ہیں ویسے اس ٹائم کے جتنے بھی شہنشاہ وغیرہ یا کوئی بھی خاص بندہ جو ان کا فوت ہوتا تھا تو اس کی مقبرے کے ساتھ ساتھ جو قبر ہوتی تھی وہ اسی طرح تیخانے میں بنائی جاتی تھی ابھی ہم جا رہے ہیں یہ اس سائیڈ سے بھی بند ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی اور یہ سامنے ایک چھوٹا سراخ ان لوگوں نے نکھا ہے اور یہ سراخ چھوٹا رکھنے کا مقصد یہی تھا چونکہ جو اس وقت میت وغیرہ تھی نور جہاں کی وہ دفنائی نہیں گئی تھی وہ چھت کے اوپر ان لوگوں نے لٹکائی تھی تابوت کو لٹکایا ہوا تھا تو جو کوئی بھی اندر آئے وہ سر جھکا کے اندر آئے یہ تو بات میں پھر جب سکھو نے یہاں پہ توڑ پھوڑ کی ساری تو ان لوگوں نے موجود جو تابوت تھا اس کو اکھاڑا اس کے اوپر جو قیمتی موتی وغیرہ لگے ہوئے تھے یہ جو بھی قیمتی سامان تھا تابوت کے اندر سے توڑ کے کوئی جو بھی ملکہ کے اوپر انہوں نے قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ سب کچھ وہ لوگ اتار کر لے گئے اور جو میت تھی اس کو نور جہاں اور اس کی بیٹی کی میت تھی ان دونوں کو ان لوگوں نے پھر یہاں نیچے زمین میں گھڑا کھوڑ کے تو یہاں پہ ان لوگوں نے دفنے جہاں گیر کی قبر بھی بالکل ایسی ہی تھی لیکن وہاں پہ توڑ پھوڑ کے دوران ان لوگوں نے اس کی سرنگ بند کر دی موسیقی جہاں گیر سے نور جہاں کی شادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب اس کا پہلا شوہر جو کہ مارا جا چکا تھا اس کے مرنے کے بعد نور جہاں کو محل میں لانے کے بعد پھر سولہ سو گیارہ اسوی میں نور جہاں کی جہاں گیر سے شادی کر دی گئی ویسے تو جہاں گیر کی کل آٹھ بیویاں تھی ان آٹھوں بیویوں میں سے نور جہاں جو تھی یہ سب سے آخری بیوی تھی اور اس بیوی سے جہاں گیر کی کوئی اولاد نہیں تھی کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں گیر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بہت زیادہ بیمار رہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شراب نوشی اور فیون وغیرہ بھی چکھ لیا کرتا تھا وہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں گیر نے اپنے احد میں ان سب چیزوں کے اوپر پبندی لگوائی تھی لیکن جب کیا کریں جو عادتیں پیسے تو جہاں گیر کی کل آٹھ بیویاں تھی اور آٹھوے نمبر والی جو تھی وہ یہ ملکہ نور جہاں تھی اور نور جہاں شاید تاریخ میں اتنی زیادہ مقبول نہ ہوتی اگر یہ شہنشاہ کی چہیتی نہ ہوتی یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ جو ارکے غلاب استعمال کرتے ہیں جہاں گیر اپنی تزکے جہاں گیری میں لکھتے ہیں یہ جو ارکے غلاب تھا اس کو سب سے پہلے اس کی ساس یعنی نور جہاں کی جو واردہ تھی انہوں نے جہاں گیر ہی کے دور میں بنایا واللہ حوالم لیکن پچھلی دو ویڈیوز میں ہم لوگوں نے نور جہاں کے حوالے سے کافی زیادہ انفرمیشن حاصل کی سب سے پہلی جو تھی وہ مقبرہ عاصف جہا جو کہ اس کے بائی تھے اور اس کے بعد ہم نے مقبرہ جہاں گیر جہاں گیر سے نور جہاں کی شادی تھی اور یہ اس کی لاتلی بیگم تھی اور عاصف جہا جو کہ اس کا بائی تھا جس مقام تک بھی پہنچا وہ سب کچھ نور جہاں ہی کی بدولت ممکن ہو سکا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ابھی آپ ہمارے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں سب سے آخر پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں